اسلام علیکم میں ہوں آئی شہر شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پی ایم نگران وزیریازم انوار اللہ کاکر صاحب جو ہیں وہ علمز یونیورسٹی میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے سٹوڈنٹ سے خطاب کیا اور اس کو لائف ٹیلی کاسٹ بھی کروایا لیکن پنجاب نیورسٹی پنجاب کی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہاں پر سٹوڈنٹس کے تعداد بھی کافی زیادہ ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر وہ نہیں آئے اور اب چیز ٹسٹس نے بھی کہا ہے کہ وہ ساتھ نومیمبر کو علمز یونیورسٹی جا رہے ہیں تو پنجاب نیورسٹی کے ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس مجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمارے ساتھ مجود ہیں حسن علی صاحب اور سامیہ سعید جو دونوں پنجاب نیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان سے اس بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں سامیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ایم صاحب ہیں وہ علمز یونیورسٹی میں گئے ہیں لیکن پنجاب نیورسٹی جو ایک بڑی یونیورسٹی ہے بچوں کے تعداد کے لحاظ سے بھی وہاں پر تعداد کافی زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو لنمز تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پی ایو میں کیوں نہیں آئے جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج جیسے کہ آپ نے کہا پنجاب یونیورسٹی ایک واقعی بہت بڑی یونیورسٹی ہے پر جہاں پر لنمز کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لنمز میں اور پنجاب یونیورسٹی میں جو قوالیٹی آف ایڈوکیشن قوالیٹی آف اپرینگنگ قوالیٹی آف پیپل اینڈ قوالیٹی آف ایسپیشل سیکھ سسائیٹی کہ آپ جو کمپیر کرتے ہیں کہ لنمز میں کس کٹیگری کے لوگ آتے ہیں کس کلاس کے لوگ آتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں کیونکہ میں ایک مسکم کی student view تو ہم لوگوں نے پڑھا ہوئے ہیں knowledge gap کے بارے میں knowledge gap یہ کہتا ہے کہ سب کے لئے knowledge ہے but the thing is جو تھوڑے socio-economically تھوڑے بہتر ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ مواقع ملے جاتا ہے تو زیادہ مواقع ملنا زیادہ opportunities پہلے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بہتر ہوسیا ہے ٹو coffin سیٹانہ معلوم پڑھنے پارکستان گئی باقی ہم دنیا میں ٹرین دیکھتے ہیں لوگ بڑا اپریشیئیٹ کرتے ہیں کہ کئی پبلک سیکٹر مجھا ہے لیکن آپ اچھا نہیں سنجھا جاتا کہ اگر ان کا کوئی سٹوڈنٹ کسی پرائیویٹ سیکٹر مجھے پاکستان میں جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ پیپل وانٹو گولمز اچھا اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ پیپل وانٹو گولمز تو اگر لنس جانا تو چاہتے ہیں لیکن اس کی فیسیز اس کی ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں تو وہ تو افورڈ جو کر سکتا ہوئی جائے گا تو پھر اس میں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کا کیا سوڈ ہے جہاں پہ افورڈی بلیٹی کی بات آتی ہے یہی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کیونکہ اس میں آپ کا پاکستان ویسے ایک تھرڈ ورڈ کنٹری ہے ہر انسان افورڈ کر لیتا ہے وہ بلکہ چاہتے ہیں کہ مجھر بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس کا بہت بڑا فیکٹری یہ ہی ہے کہ وہ اکانومکلی سوٹے بلے لوگوں کو تو اس میں آپ کو ہر کلاس کے لوگ ملیں گے پر جب آپ لمس میں چاہیں گے آپ کو ایک سپیسیفک کلاس کے اور بہت وہ جو کوٹا سسٹیم اور آپ کو کیاتا ہے کہ ایلیٹ کلاس ایلیٹ کلاس زیادہ آتی ہے تو اب جب ایلیٹ کلاس کے لوگ وہاں ہے ہم کی اپرنگی ان کے مائنسیٹ سی بزنس والے ہیں ان کے گھروں میں بات ہی ہوتے ہیں جی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسی دیئے تو بجابی یورسٹی میں اتنے زیادہ سوڈنٹ ہیں کہ وہاں پر کونوکلی پبلک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی فیسز سوڑی چاہتے ہیں تو میرے کیال میں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہماری کرتیکر پرائے مینیسٹر ہے پرالو لکھا کر انہوں نے پریفر کیا بلکہ ایک سٹوڈنٹ نے کوششن کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں ہماری یورسٹی ایک اُدھر کی سٹوڈنٹ ہے آپ دیکھیں وہاں کے سٹوڈنٹ کا کونفیڈنس لیول آپ چک کریں کہ میری یورسٹی میں اگر پرائے مینیسٹر میں کبھی بھی نہیں پوچھوں گی آپ پی ایو میں ہی کیوں آئے ہیں لیکن وہاں کے سٹوڈنٹ آپ کونفیڈنس لیول چک کریں کہ ایک پرائے مینیسٹر بیٹھا ہوا سامنے شاہے کیاٹکر لیکن وہ اسے پوچھ رہی ہے کہ آپ کا موٹیف کیا یہاں پہ آنے کا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں اور اگر آپ انکا انوارو سرکا کر ساپا جواب دی سنے it was very satisfactory and I totally agree with him جی تو اب چیف جسٹس نے بھی کہایا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کیا لگتے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انگلیش وہ اچھی بول سکتے ہیں اس کے بیٹھے جو پنجاب نیورسٹی کے سوڈرنٹس ہیں وہ نہیں بول سکتے کیا آپ کو لگتے کہ یہ بھی کوئی وجہ ہے اچھا اگر ہم لینگویج پہ بات کرنا تو it is مطلب اس پہ دور آئے ہو سکتی ہے کہ انگلیش is very important very much important بہت بہت بہلنگویل بھی ٹھیک ہے وہاں پہ ابھی کچھ سٹوڈرنٹس ہیں جنہوں نے اوردو میں کوسٹنس کی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت 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 انٹیلیکشوال لیویل تو میرے خیال میں لینگویج بھی سکنری ہو جاتی ہے جب آپ انٹیلیکشوال لیویل کی بات کرو اچھا 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 انکہ دیگری چیلری ہوتی ہے لیکن ان کو جو بزور ہو جاتی ہیں لیکن پنجاب نیورسٹی میں بچوں کو ایسی نہیں بچوں کو ہمارا تلیمی نظام کوشیلوشل سکتر کا اور پوبلک سکتر کا دونوں کو پووت فڑک ہے تو اسی واجہ سے جو همہ ان کو زیادہ پوبلیج میل جاتی ہے حسنی اچھا دا کھنگ فرادر وہ اتنا پوبلیجسکر کام کرتا ہیں وہ پویجک کھٹا دے نیور پرام آپ آپ خوالیٹی آپ ان کا قولیٹی سی لیبس آتلائن دیکھ لیں وہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں from the modern education system جبکہ ایک public sector کیا ہے اس نے national level پہ کام کرنے it's just kind of اگر کوئی برا نامائزر just a formality کے یہ وہ جو پچاس سال پہلے سے چلیے آرہی ہے تو یہ ہوتے ہیں policies ہوتے ہیں institutions کی اچھا آپ کو لکھتے کہ policy change ہونے چاہیے کچھ بہتر ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے modernization آگیا ہے ہر چیز بہت بہت پاس جا رہی ہے بہت آگے جا رہی ہے بہت ڈیویلپ ہو چکی ہے جبکہ اگر آپ کو کبھی سروے کرنے کا موقع ملے so you can easily relate کے نہیں ہم بہت پیچھے ہیں world سے تو بہت ہی پیچھے ہیں but اگر آپ اپنے ایک country میں ہوتے ہوئے آپ private اور public sector کا اگر آپ comparison بھی کرو so we are far behind بہت ڈیویلپ کی بات کیا ہے تو graduate کتنی ہے تو صرف سے 1% کے آپ کو فیگر نظر گاتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف سے 1% لوگ چاہے ہیں وہ graduate ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے طلبہ کی تنظیمیں بھی نہیں ہیں پلجابنیورسٹی میں ایسے private میں نہیں ہیں لامز بغیرہ میں نہیں ہیں تو یہ پوزیٹیو مطلب ایک پوزیٹیو جاتا ہے اس بات سے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تکہاللہ پرائیویٹ میں نہیں ہوتی اچھا آپ نے ایسی بات کے دیکھیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پر سوچنے کی بات ہے یہ تنظیمیں کام کیا کر رہی ہیں اگر تو کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہے وہ کوئی بڑا اچھا کام ہے پھر تو بہت اپریشیئٹ کرنا چاہیے پر اگر وہ کام ایسے کر رہی ہیں کہ بس ایک تنظیم بنی ہوئی ہے اور جو اس کا head ہے اس کا بارٹ ٹیک ہے میں پوری یونیورسٹی میں کام کروا سکتے تو دن ای دن تنظیم کیا ہے بہت comigo کہ آپ ایک چیز انکرلائسزی کے حال میں کیا آپ کے ساتھ اپنے طریقے کے دو اپنے کام کروا سکتے تھے ایٹھا تو یہ جو آپ کا اس بارے میں کیا ہے تنظیموں کے بارے میں یہ تنظیمیں ہیں اس کی اجلاد کے پرانصر کرنے کے لئے ہی ان کو کوئی پرابلم آگے کچھ چیزیں آگے ہیں تو تنظیمیں ہیں اس کے مسائل کا حل نہیں کال رہی ہیں یہ بھی سمٹائمز ہوتا ہے جس طرح ان کو فیس کے اندر ایشوز آرہ ہیں ان کو اپنے تیچرز کے ساتھ ایشوز آرہ ہیں تو ان کی طلبہ کی تنظیم ہے جو اس مسائل کے حل کو نکالتی ہیں تو آپ کو لگتے کہ تنظیمیں ان کا انفلنس پوزیٹیو ہے ان کا انفلنس باقی پوزیٹیو ہے آپ پنجاب جنیورسٹی کی بات کر لیں باقی گورنمنٹ کوالجز کی بات کر لیں تو ان کی باقی پوزیٹیو ہے تو جو سامیہ نے کہا ہے اس سے آپ دیسگری کر رہے ہیں نہیں مجھے ایسا لگتے کہ یہ جو تیچرز کے ساتھ کوئی ایشوز آرہ ہیں اس طرح سے آرہے ہیں یہ تنظیموں کا کام نہیں ہے تنظیموں کا کام نہیں ہے تنظیموں کا کام it's more broader than that اوکے یہ چھوٹے موٹے مسئلے آجانا ہے اس کے لئے اگر کوئی ایک تنظیم ہی بنیو ہے تو ایڈونٹسنگ سوکتے ہیں اس میں ستردی سرکلز ہوتے ہیں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے بہیف کرنا ہے یونیورسٹی کے اندر کس طرح سے تینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو نا ان کو یومین ایتکس جو نا سکھایا جاتے ہیں تو اگر 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 ان تنظیموں نے ہی طلبا کو سکھانا کے بہیف کرنا ہے اور انیورسٹی میں رہنا کیسے ہیں it's not school تو پھر آپ کا education system آپ دیکھیں آپ کو انیورسٹی لیویل میں بھی جا کے بچوں کو سکھانا پڑھ رہے کے رہنا کیسے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تنظیموں کو آپ influence positive سمجھتے ہیں کے negative سمجھتے ہیں میں اگر وہی بات کروں کہ جو میں آپ کو شروع میں ہی کہہ دی اگر تو وہ کوئی برادر لیبل پہ جا کے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی development کر رہے ہیں کوئی progress کر رہے ہیں کیونکہ اوورال تو اس کو positive ہی سمجھا جاتا ہے it is very good ٹھیک ہے کیونکہ بہت x2 ہای مسلوک سے کوئی طرح کیونکہ آپ نے اپنے سوپرمیسی شو کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنے سوپرمیسی شو کرنی ہوتی ہے آپ نے پیغام دین ہے آپ نے کسی کے ہاتھ میں کھڑی ہونا ہے تو آپ اپنے سوپرمیسی شو کرنی ہوتی ہے تو وہ تلما تنظیمی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ اس طرح سے آپ اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں تو ان کا جو اپنے رول ہے یہ جو چلی بنی رہی ہویا Jasajin آپ نے چھ ٹھیکبوں کو به کشے ہوتی ہے جیلیain ہے یہ سکتے ہیں ان کا طرح ہوتی ہے آپ نے اپنے اور میں چجھ انکتے ہیں آپ کا طرف کے لئے اکسی طرح ہوتی ہے مرگوں میں پہتمہےımı اس gras کو رندگی ہے کوش کی زیادت کو bes Veronica تو مطلب ہمیں بھی بتائیں جہاں بھی حق کی باتتی لوگ کو نکلاتے ہیں اگر اگر ان کا کام براڈر لیول پہ تو ایل دیفنیٹلی اپریشیئٹ لیکن مجھے آپ مجھے پیچھ کرنا چاہیے کس بارے دی مجھے اگر آپ کو کچھ کام کر رہی ہیں تو پیر پوزیٹیو نہیں کر رہی ہیں تو بلکل ایسی اب جیسے کہ ہمارا ٹوپک بھی لامز کے بارے میں نا تنظیم کے حق میں ہے آپ کے نہیں یہ بہتا ہے نہیں نہیں آپ میں ہوں ٹھیک ہے چلے اب ہم نیکس کو سنب سے کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے علمز میں ہیں یا پرائیوٹ یونیورسٹیز میں جو لیبرل ماہولک ہے بیسا ہونا چاہیے پنجاب لیورسٹی میں کی نہیں ہونا چاہیے اچھا تو سب سے پہلے کوسٹن یا آتا ہے ہم لیبرل کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں ہم لیبرل سمجھتے ہیں اس نے یہ پہنا ہے اس نے جینز پہنی ہے وہاں پہ لڑکیاں دپٹہ نہیں لیتی بال کھولتی ہیں میکپ جاڑیوں پہتی ہیں گاڑیوں پہاتی ہیں ہم اس کو گولتے ہیں لیبرالیٹ یہ چاہے آپ پبلک سیکٹر میں جائیں چاہے آپ پرائیوٹ سیکٹر میں جائیں یہ ہر انسان کا پرسنل ڈیسیزن ہونا چاہیے ہماری سسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ liberalism بس یہ کپڑوں پہرنس کی حد تک ہے ٹھیک ہے جبکہ میں سمجھتی ہوں liberalism is more than that جو لامس کے students ہیں اگر وہ جو بھی بین گیاں ہیں چاہے پیو کے students ہیں کسی بھی انجورسٹی کے سنڈے کی پرسنل چاہے liberalism is that کہ ان میں کیا اتنی sense ہے اتنا intellectual level ہے کہ وہ لوگ کچھ اپنے سیکٹر میں آپ کو دیکھیں وہ آتے ہیں وہ پہنے کے جو مرضی ہیں ان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتے ہیں ہم نے یہاں سے یہ سیکھ کے جانے ہیں یہ پروژیک کر کے جانے ہیں ہماری کلاس ہے ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانے ہیں ہم نے اگر ای بی بی کر رہے ہیں تو بزنسمن بن کے جانے ہیں کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں تو اس میں کچھ software بنا کے جانے ہیں ایسے نہیں جانے تو ٹھیک ہے لبرالیزم is more than appearance تو اگر آپ لبرالیزم کو مہری نظر سے دیکھیں تو اس طرح سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے ہمیں آگے جانا ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان کا کیا حال ہے تو ہمیں تھوڑا سا دماغ کو یہ چیزیں بہت پیچھے رہ چکیں ہیں ہمیں اگر ہمیں اس نشنے تلقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے لبرالیزم کی ہی دیفنیشن چینج کرنی چاہیے یہ سب سے بہتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں چیزیں ایک چیز کو مس کرتے جا رہے ہیں ہم اپنی کلچرل ویلیوز ختم کرتے جا رہے ہیں جتنے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے آپ لوگوں نے اتنا عام کردی اس چیز کو کہ وہ ویسٹرن کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم صرف ویسٹرن کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی کلچر کی ویلیو کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ آپ اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں لیکن آپ اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں ہمیں تھوڑا سا لیبرل ہوں لیکن اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں ہمیں بتائیں کہ جو پنجاب نیورسٹی کا جو سلیبس ہے اور جو ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں اس آدھا جو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو لگتے کہ اس لیبل بین الاقوامی جگہ پہ اس کو کمپیٹ اگر آپ کریں سلیبس اور اس آدھا کے ساتھ تو آپ کیا لگتے کہ بہتر کونس ہے اور بین الاقوامی تو بہت دور کی بات ہے بہت زیادہ دور کی بات آپ پیو کا سلیبس سلیبس سے بھی کمپیر نہیں کر سکتے actually to be very honest I love my university but it takes up نہیں جگہ تو it's not bad میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت زیادہ ہم نے بہت گھبراتے ہیں چیزوں کو چینج کرنے سے بہت گھبراتے ہیں بہت گھبراتے ہیں دردتے ہیں I don't know why کیوں ڈرتے ہیں پہ چلی گئی انہیں کسی نے نے پوچھا ہمیں سلیبس چینج کرنے پہ پوچھیں گے کہ کیا ہوگا but the thing is the other thing is that teachers دوسری بات یادی وہ آپ کو جو ہوگی ہے teachers کو اتنا vigilance ان میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو موڈرنیزم کے لحاظ سے جو جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ پڑھائیں تو میرے کال میں جب آپ یونیورسٹی میں آجاتے ہیں تو teachers کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے اور ایسا ہے بھی ہمارے teachers ہمیں بہت کچھ نیا بھی سکھاتے ہیں وہ بہت کاشش کرتے ہیں کہ جتنا ان کے بس میں ہمیں لے کے چلے ٹکنالوجی سے بھی and it is a good thing about me حسن علی آپ کیا کہنا چاہیں گے پیکٹیکل ورک مجھے مجھے اور اگر ایم بی کی ڈگری چیزیں ہیں تو اس کو موکری نہیں ہی اس کے پاس بہت کچھ بہت کچھ اگر ان کو بیچے وہ سکیلد ایڈکیشن پروائید کی جائے ان کو کوئی چیز بنانے سکھا دیں مینیفیکچرین سے الیٹرین سے الیٹرین سے الیٹرین سے الیٹرین سے دو رہا ہے اگر ان کو اس فیلد ہندہ ایکسا ہی کیا جائے تو بہت بینیفیشل ہوگا پاکستان یعنی آپ کے نہ چاہ رہے ہیں کہ سوچ کیا جائے اور موکریم اگر اگر رہے ہیں جو لوگ آپ کی دنگ ر BBC لیکن تو آپ کو ان کے gps بجائے ان کے جو کہ بلکل پڑھ رہے ہیں ہم سے کام ملیں گے جی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جوب کو بھی دیکھنا ہے منیج کرنا ہے سب چیزوں کو لیکن ایک انسان جس کا gps 4 ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں آتا 3.5 gps کو بھی کچھ نہیں آتا تو ایک انسان جس کا gps 2.9 تک بھی ہے شاہے ہارڈی جیسے بھی پر اس کے پاس سکل ہے وہ فیلڈ میں چلا گیا اس نے سب کچھ دیکھ لیا وہ پریکٹیکل کر رہا ہے تو آپ دیکھیں نا ایک اس انسان میں لیکن انفرچنیٹری پاکستان میں جب آپ نے اپنی سی وی دکھا لیا تو اس میں سب سے پہلے تو ایمپیکٹی ہے جاتا ہے یہ تو ایمپیکٹی ہے جاتا ہے جی بالکل ہے سہیر ابھی آپ نے پریکٹیکیلیٹی کی بات جی پی کو اور مارکس کو کافی وہ پریفر کیا جاتا ہے تو یہ جو ہمارے ہائرین کرتے ہیں میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ ان چیزوں سے باہر نکلیں کہ پہلا ہی امپریشن چلا گیا یہ ایبریجر تو اور بچوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل جتنا بھی چاہے والینٹیری ہی کام کرنا پڑے کیونکہ ہم سٹارٹنگ میں ہم چھوٹی موٹی جوپس کو اصل میں کوئی جوپس نہیں سمجھتے ہمارا یہی ملکل پاس ہے ہم پڑھ رہے ہیں پنجاب ہی نہیں ہم سے پڑھ رہے ہیں حالکہ اگر دیکھا جائے سکسیسفل اپنے کریئر کے لئے تو وہ چھوٹی جوپ سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ بڑی کی طرف سے ہمیں خود سوچنا چاہیے کوئی کام چھوٹا بڑھانی ہو لیکن ایک بات اور بھی ہمیں یہی کہوں گی کہ اپنی فیل سے ریلے کر کام کریں کیونکہ ہمیں بہت سارے پروفیشنل لوگ چاہیے ہمیں بہت سارے پروفیشنل لوگ چاہیے تھوڑے سے پیسو کے لئے بھی آپ اپنی فیل سے مت ہٹیں اور اتنا ٹائم آپ نے اپنی فیل میں لگایا بھی ہے تو اس کو اپنے فیل میں لگایا بھی ہے تو اس کو اپنے فیل میں پروفیشنل چاہیے تو آپ اپنی فیل میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہوسکے سب کام کریں we need the best of the best وہ اس کی بیک بہن جو ہے وہ آپ کی ریسرچ ہے اگر آپ کی ریسرچ پر ہی آپ نے اس کے لئے چیرے نے آپ کی ریسرچ چیز پر ہی اور آپ کی ریسرچ چیز پر لگا دینا تو آپ کی کہا سے ریسرچ چیز پر لگا دینا ٹھیک ہے تو آپ کی کہا سے ریسرچ چاہے سے کیا پروفیشن کرنا ہوں اچھا اب ہم آپ نے ساری اس کے باری سرچی کو conclude کرتے ہیں تو آج کوسر اگر آپ سے پروفیشنل اگر آرمی چیف آجاتے ہیں پی یو یونیورسٹی میں آپ کے یونیورسٹی میں تو آپ اسے کیا کوسن کرنا چاہیں گے آرمی شیف اگر آجاتے ہیں جی رامی شیف اگر این ایورسٹی میں آجاتے ہیں آپ ایمیجن کر لیتے ہیں مطلب جیسے سٹونڈنٹس وہاں پر پی ایم گئے ہیں سٹونڈنٹس نے ان سے قسنن کیا ہے آگر آرمی شیف آتے ہیں پانجاب این ایورسٹی میں آپ کیا قسنن کرنا چاہیں گے میں ان سے نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں اسی دیمینشن میں کوئی قسنن کیونکہ پاکستان is on security risk اور جو گلوبلی سے بہت سے مسئلے چل رہے ہیں current affairs میں اگر آپ دیکھیں سو ایل دیفنیٹلی میں اس میں رول پوچھنا چاہوں گی نیشنل ایکشن پلان پاکستان کا کیا ہے اگر آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر مریم نباز آجاتے کیونکہ ابھی چل رہے کہ الیکشنز ہیں اور یہ سب چیزوں اور ان کی جو پارٹی ہے اسٹم کافی پیگ پر جا رہی ہے تو اگر وہ آجاتے ہیں یہاں پر پنجاب نیورسٹی میں آپ ان سے کیا کوششن کریں گے میں تو ان سے کوششن کروں گا کہ میں ایک بندے سے بھی کوششن کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی لیٹ ہے چیزیں ہیں تو میں اس سے گہتا ہوں کہ اگر تم اپنا بزنس راڈ کرو تم کس طرح سے بزنس راڈ کرو گے اپنے پاپا کو سائٹ پے کرتے ہیں اپنے بیلنس راڈ سائٹ پے کرتے ہیں تو تم کس طرح سے بزنس کرو گے سے پین سکالنے کے بعد تو ان پاس آجاتے ہیں میں نے اپنے کے بزنس prendر önce اور میکنے سے پر پاپا کس سائٹ پے کرتے ہیں تو میں بیلنس کریں جیزیں ہیں وہ ہم نام اپنے پ Sidef Chile میں نے اس کے قصے اجتاء کرنا کچھ گے این کچھ گیا کو ان سے کہا perguntaría ان کو ان سے پوچھناischer چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے باپا کو سائٹ پر کر دیتی ہیں تو وہ ان کی پولیٹکس میں وہ کہاں رہنگ کے لیے ہیں اب ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے آپ کو بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا آپ دونوں نے بہت شکریہ اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے ان سے یہ کوسنس کیے کہ اگر کوئی آرمی چیف یا مریم نواز پنجاب نیووریٹی میں جاتی ہیں تو یہ لوگ ان سے کوسن کریں گے اور جو ہمارے کیئے ٹیکر پی ایم جب لمز میں گئے تھے انہوں نے وہاں پر جو کتاب کیا اور وہ لائیف ٹالیکاسٹ ہوا اس کو کمپیر کیا ہم نے پنجاب نیووریٹی سے اور اس بارے میں ان سے گفتگو کی اور بڑاچا ہمارے یہ گفتگو رہی تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی یہ پوڈکاسٹ کیسی لگی اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ